اس کرکٹ کی شروعات میں پہلے گیند کو چھوڑنے میں بلیو کرتے تھے اوپننگ بلے بازو کی اگر ہم بات کریں لیکن سمیہ کے ساتھ ساتھ بہت کچھ بدلا اور سال دو جار چار کے بعد سے گیند کو چھوڑنے میں کم توڑنے میں زیادہ وشواس کیا جانے لگا اور اس تھیوری کو بدلنے کا کام کیا ورندر سہواگ نے نمسکار آپ دیکھ رہے ہیں ہماری یہ سپیشل کوریج اور میں ہوں راجی مشراج بات کریں گے کرکٹ کی اس بدلتی سوچ کی اس بھاشا اور پریبھاشا کی جس کی وجہ سے بھارتی کرکٹ کا سوروپ تو بدلا ہی انٹرنیشن کرکٹ میں اوپنس کا رنگ اور روپ بھی بدلتا نظر آئے اس کا بڑی مثال دیکھنے کو ملی ایڈی لیٹ کے میدان پر جہاں پر وارنر نے ایک دھوہ دار شتک لگایا اور وہاں پر دو بڑی ایمپورٹنٹ باتیں کہی پہلی بات ورندر سہواگ کو لے کے کہی کہ انہوں نے ورندر سہواگ سے بہت کو سیکھا اور سہواگ کی تھیوری ان کی ٹیسٹ کرکٹنگ کریئر میں بہت کام آئی وہیں دوسرا بڑا بیان انہوں نے روحش شرما کو لے کے دیا انہوں کا یہ کہنا تھا کہ لارا کا ریکارڈ اگر کوئی بلے باز توڑ سکتا ہے تو وہ ہے روحش شرما جو اب پاری کی شروعات کرنے لگے اور کافی حد تک ان کی بلے بازی میں ورندر سہواگ کی جھلک نظر آتی آج اسی بڑے مددے پر بات چیت کریں گے دو خاص ممان ہمارے ساتھ ہوں گے راجکمہ شرما جی وراد کولی کے کوچ اور ریتندو سوڑی ہمارے ساتھ جڑیں گے چنڈی گھر سے ان سے ہم چرچہ شروع کریں اس سے پہلے ایک سپیشل ریپورٹ آپ کو دکھا دیتے ہیں کہ ایک طرف ریکارڈز کے ایوریسٹ پر کھڑے وراد کولی کو بھی تیرہ شتک کا انتظار ہے جو شاید سال 2019 میں لگا سکتے تھے لیکن ٹیم ہٹ میں انہوں نے وہ موقع چھ بات کریں تو ڈیویڈ ورنر یہ کاننامہ کرنے میں کامیاب رہے ورنر نے ایک بہر پھر ایک نئی بحث کو یہاں پر چھیڑ دیا ہے کہ کیا کوئی بھارتی ملے باز تیرہ شتک لگائے گا آخری کرون نائر تھے جو اس سے میں ٹیم سے تو باہر چلنا ہے لیکن تیرہ شتک لگانے کا کام انہوں نے کیا تھا اور بڑا انٹریسنگ فیکٹرز نکل کے سامنے آتے ہیں تو چرچہ کی شروعات پہلے چار سو سے کر لیتے ہیں پھر تین سو پہ جاتے ہیں راجکم شرما ایک ایسے بیٹسوں نے چار سو بنا سکتے ہیں یہ کتنا بڑا کامپلیمنٹ آپ دیکھ رہے ہیں اور جس طرح سے انہوں نے اوپن کرنا شروع کیا ہے آپ کو لگ رہا ہے چانسیں سوڑے بڑھ گئے ہیں روید شرما کے لیے بڑے بڑے سکورس بنانے کے بلکل ایک بہت اچھا کامپلیمنٹ ہے روید کے لیے اور وہ thoroughly deserve کرتے ہیں جو ان کا بیٹنگ کا سٹائل ہے اور جتنے اٹیکنگ پلیئر وہ ہیں ونس وہ اپنا ہنڈرڈ پورا کر لیتے ہیں تو دیکھیں ان کا کنورزن جو سو سے دو سو کے بیچ میں ہے وہ کتنا تیز ہوتا ہے تو وہی اسی چیز کی شاید ضرورت ہوتی ہے کہ آپ کتنا تیز کھیلیں کیونکہ تین سو رن بنانے کے لیے آپ کو کافی سمجھ چاہیے اور اس میں پھر کپتان کو بھی لگنے لگتا ہے کہ ایسا نہ ہو کہ ٹیم کا نقصان ہو جائے اور ٹیسٹ ڈراؤ ہو جائے یا ٹیسٹ ہم جیت نہ پائیں تو اس کے مدنظر ایک ایسا پلیئر ہی تین سو بنا سکتا ہے جو کہ تھوڑا تیز کھیلتا ہو جس کا سٹرائک ریٹ اچھا ہو اور مجھے لگتا ہے روحیت میں یہ ساری خوبیاں ہیں کلاس تو ان میں ہے ہی بلکل آپ کو بھی لگ رہا ہے رتندر کی روحیت شرمہ سب سے بڑے کنٹینڈر ہیں جو تیرہ شتک بھی لگا سکتے ہیں اور اگر ان کے پاس ٹائم ہے تو وہ چار سو رن بھی بنا سکتے ہیں وارنر کے بات سے اتفاق رکھتے ہیں ہم جی آر عجیف سب سے پہلے تو میں حیران ہوں جو وارنر نے یہ سیٹمنٹ دی ہے کیونکہ اکثر وہ تعریف نہیں کرتے ہیں زیادہ کرٹک ہوتے ہیں تو ان کا جو ہم کریکٹر کی بات کریں جو ابھی دور ان کا نکلا تھا زیادہ کرکٹ نہیں کھیلے تو اس کے بعد صدہار آیا لگتا ہے کرکٹر تو بہت زبردست ہیں لیکن کہیں نہ کہیں کچھ زیادہ بول جاتے تھے لیکن ان کا یہ بیان ضرور روحیت شرمہ will welcome it اور روحیت شرمہ جی ہاں بلکل ایسے کھلا رہی ہیں جو تین سو رن بنا سکتے ہیں تابر توڑ بلے باز ہیں ورندر سہواغ کی جو شرینی تھی جس طرح ورندر سہواغ کھیلتے تھے اسی طرح روحیت شرمہ کھیلتے ہیں تو مجھے لگتا ہے وہ دن دور نہیں راجیب جب روحیت شرمہ ایک بڑا لمبا میریتن نوک کھیلیں گے آپ کو لگ رہا ہے کہ جو سہواغ نے تھیوری بدلی ہے رتندر اس کی وجہ سے اوپنرز ورلڈ کرکٹ میں جیادہ سکسس ہل ہوئے ہیں جیادہ بڑے سکوز بنائے ہیں وہ چاہے میتھیو ایڈن کی بات کریں کرس گیل کی بات کر لیں مارک ٹیلر کی بات کر لیں یا آپ ڈیویڈ وارنر کی بات کر لیں جیادہ تر اوپنرز کا سکسس ریٹ اس لیے بڑھائی کہ انہوں نے اپنے شورٹس کھیلنا شروع کی ہیں گین چھوڑنے کے بجائے توڑنے زیادہ لگے جی ہاں رجیب اگر آپ مجھ سے پوچھیں گے پرسنلی میں سوچتا ہوں کہ ورندر سہواغ ٹیسٹری اٹھا کے دیکھے سب سے تابر توڑ بلے باز کون ہے تو وہ سہواغ ہیں انہوں نے کرکٹ کی تصویر کو بدلا ٹیسٹ کرکٹ کا نام تھا سیشن ٹو سیشن کھیلنا آرام سے سیم دکھانا لیکن سہواغ نے یہ دکھا دیا کہ ٹیسٹ کرکٹ میں پہلے بال پہ بھی چھکا لگایا جا سکتا ہے تو جی ہاں اس کے بعد lots of players are following his footsteps اور ٹیسٹ کرکٹ کی کہانی بدل گئی ہے بلکل ٹیسٹ کرکٹ کی کہانی بدل گئی ہے اور خاص طور سے سال 2004 کے بعد سے کہانی بلکل بدلتی ہوئی نظر آئی کیونکہ سال 2004 سے پہلے 127 سال ٹیسٹ کرکٹ کھیلی گئی تھی اور بہت گینے چونے بلے باز تھے اور میڈل آرڈر کے بلے باز تھے جنہوں نے تہرہ شتک لگانے کا کام کیا لیکن سال 2004 کے بعد سے ورندہ سیواگ نے مانو کرکٹ کلچر کو ہی بدلنے کا کام کیا جس طرح کی بلے بازی انہوں نے ٹیسٹ کرکٹ میں کی کسی نے سوچا بھی نہیں تھا کہ نئی گیند کے سامنے آپ اپر کٹ اور سکوئر کٹ لگا کے پہلی گیند پر چوکا یا چھکا لگا سکتے ہیں جو کام سیواگ کر چکے ہیں وہی کام اور وہی آگ لوگ رویش شرما کی بلے بازی میں دیکھنا چاہتے ہیں اور ابھی موجودہ موڈرن کرکٹ کے اگر ہم بات کر رہے تو راجمہ جی رویش شرما کے اندر لوگ ورندہ سیواگ کو دیکھ رہے لیکن ورندہ سیواگ بننا اتنا آسان نہیں کیونکہ تیرہ شہ تک بھی لگایا انہوں نے تو سو کے سٹرائک ریٹ سے ٹیسٹ کرکٹ میں لگایا آپ کو لگ رہا ہے سال دو جار چار کے بعد سے جو اپنرس کی بھومی کا ہے وہ پوری طرح سے بدل گئی ورلڈ کرکٹ میں بلکل راجی بلکل چینج کیا ہے اس کا پورا کریڈٹ ورندہ سیواگ کو جاتا ہے اس سے پہلے اگر ہم دیکھیں ہم ہمارے آئیڈل ہوتے تھے سنیل گاوزکر اور ان کو ہم ہمارے کوچز ہمیں یہ بتایا کرتے تھے کہ دیکھیں وہ کس اچھی طریقے سے آسٹم کے باہر کی بالے چھوڑتے ہیں تو وہ جو چھوڑنا ہے یہ آپ کو سیکھنا ہے سب سے بڑی کوچنگ یہی ہوتی تھی لیکن سیواگ نے آ کر اس کو بالکل چینج کر دیا اس کلچر کو ہی بدل دیا کہ نئے بال سے آپ جتنے زیادہ رن بنا سکتے ہیں کیونکہ اٹیکنگ فیلڈ ہوتی ہے اگر آپ سٹوکز کھیلیں تھوڑا چانس ضرور لینا ہوتا ہے لیکن اونی کا وہ جو چینج کیا ہوا تھا دو ہزار چار کے بعد اس کے بعد دیکھیں آپ اتنی ٹرپل سینسریز لگی اور بلکل روہت کنٹینڈر ہے اس مشنینی میں ابھی انہیں تھوڑا سلبش کرنا ہوگا بہت جلدبازی ہوگی ابھی یہ کہنا کی کیا وہ ایسا کر پائیں گے لیکن ہاں وہ کیپیبل ضرور ہیں یہ کرنے کے آپ کو لگ رہا ہے ریتندر جس طرح سے کرکٹ بدلی ہے کیپٹنز کی بھی ڈیمانڈ ہو گئی ہے یا ٹیم منیجمنٹ کی ڈیمانڈ ہو گئی کہ ایک ایسا اوپنر تو آپ کو چاہیے جو سٹوک لیر ہو جو شروعاتی دس بارہ ہوز میں ویروہدی ٹیم کو بیک فوٹ پر رکھے پریستیتیاں جیسی ہو پیچ چاہ جیسی ہو جیسا کام سہواگ کرتے رہے ہیں سورو کے لیے کیا آپ کو لگ رہا ہے وہی کام روئی شرما کر پائیں گے جو کام سہواگ کر رہے تھے سورو کے لیے وہ ویرات کے لیے کر پائیں گے جیہا رجیب یہ بہت امپورٹن سوال آپ نے پوچھا ہے اور اب ساری ٹیم میں تابہ توڑ بلے باز ہیں اس کا ایک کارن یہ بھی ہے کیونکہ آپ دومینٹ کرنا چاہتے ہیں آپ ٹیم سے پرتیدونی اسے میچ کو دور لے کے جانا چاہتے ہیں دیویڈ وارنر ہے روہی شرما ہمارے پاس ہے نیوزیلینڈ کے پاس ٹاپ کلاس اوپنرز ہیں اب وہ زمانہ گیا سنگر لیجئے پیشنس دکھائیے لنچ تک کھیلیے وکٹ نہ دیجئے اب تو ہے لنچ تک سورن کھڑا کر دیجئے اور وکٹ کوئی نہ گرے تو یہ ہے اب تابہ توڑ کرکٹ اور زمانہ بدل گیا ہے زمانے کی ڈیمانڈ بدل گئی ہے اور ٹیسٹ کرکٹ اب انٹرٹیننگ ہو گئی ہے تو چلیے ٹیسٹ کرکٹ بدل گئی ہے اور ٹیسٹ کرکٹ بدلنے کے ساتھ ساتھ بی سی سی آئی کا سوروب بھی بدلتا ہوا نظر آ رہا ہے آج سورو گانگولی جو بی سی سی آئی کے باس بنے پہلی اے جیم انہوں نے اٹینڈ کیا اور اس پہلی اے جیم میں انہوں نے اپنی چھاپ چھوڑی ہے کیا کچھ انہوں نے کہا اس اے جیم کے بارے میں آئیے ہو سندے بہت صاف طریقے سے انہوں نے اپنے بات رکھی ہے اس پہلی اے جیم میں اور بھی کئی مددوں پہ باتچیت ہوئی ہے سیلیکشن کمیٹی کے علاوہ جس طرح سے ٹین ور بنانی کی بھی بات کی ہے انہوں نے یعنی کہ اگر کوٹ ان کی بات مان جاتا ہے ہونڈربل کوٹ تو پھر دوہجار چوبیس تک بی سی سی آئی کے باس بنے رہیں گے سورو گانگولی راچوہ جی بہت بہت شکریہ آپ کا اور ریتندر آپ کا بھی ہمارے ساتھ جھڑنے کے لیے